ہلو ایبریمن دوستو کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں آپ کیا حال چال بہت 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 ہی زیادہ اچھے ہوں گے تو دوستو کل ملا کر ہمارا میزرس آف سینٹرل ٹینڈنسی کا ٹاپک ختم ہو گیا جو کی اسٹیٹسٹکس کا ایک بہت بڑا اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا کیونکہ پوری کی پوری اسٹیٹسٹکس اگر بیزد ہے تو وہ میزرس آف سینٹرل ٹینڈنسی پہ ہی بیزد ہے معنی انیلیسس جب بھی ہم کسی ڈیٹا کو سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں مطلب اگر ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو اسٹیٹسٹکس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھئی ایک ایسا میتھرڈ ایک ایسا طریقہ جس کے درہو ہم کیا کریں کسی پارٹیکولا سبجک کی پارٹیکولا کریکٹسٹک کے اوپر انفارمیشن کو کلیک کریں معنی ڈیٹا کلیکٹ دیں اس کے بعد اسے انیلائز کریں اور لاس میں ریزلٹ دیں تو یہ جو انیلیسس ہے کسی بھی ڈیٹا کو انیلائز کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پہلے ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں کلاسیفائی کرتے ہیں ڈیٹا کی سکروٹ نہیں ہوگی سب سے پہلے تو ریچیک ہوگا کلیکٹ ہوگا کلیکٹ کے بعد کیا ہوگا ریچیک ہوگا اور ریچیک ہونے کے بعد کیا ہوگا ڈیٹا کو کلاسیفائی کیا جائے گا ڈیٹا کا کلاسیفیکیشن تین طریقوں سے ہوتا ہے دوستو بطلق سوری چار طریقوں سے ہوتا ہے یا تو ڈیٹا on the behalf of the time لکھا گیا ہوگا on the behalf of the reason لکھا گیا ہوگا on the behalf of the quantity لکھا گیا ہوگا یا on the behalf of the quality لکھا گیا ہوگا معنی time series data, geographical data qualitative data and quantitative data اس کے بعد ڈیٹا کو کیا کیا جاتا ہے present کیا جاتا ہے present کرنے کے ڈیٹا کے تین طریقے کون کون سے پہلا textual presentation دوسرا tabular presentation اور تیسرا diagrammatic presentation معنی یہ ہم نے ڈیٹا کو کیا کیا سب سے پہلے present کر دیا اب ہم جب analysis شروع کرتے ہیں تو پہلی characteristic جو statistics کی پہلی characteristic تھی وہ تھی measures of central tendency اب ہم نے کیا کرا کسی ڈیٹا کو ایک single short value سے represent کر دیا ہم نے ایک single short میں پورے ڈیٹا کو define کر دیا that is known to be measures of central tendency اب ہم دوسرا topic آج ہم لوگ start کریں گے جس کا نام ہوگا دوستو measures of this person اور یقین مانیے دوستو یہ اتنا easy اور اتنا مزا آنے والا اس topic کو پڑھنے میں آپ کو کہ آپ کہیں گے سر ساری میند جتنی ہم نے central value میں گری دی وہ ساری کے ساری یہاں وصول ہو جائے گی ساری کے ساری یقین مانیے آپ کو اس central value جو آپ نے پڑھا تھا اس کے بہاب پہ dispersion اور اس کے آگے کے topic correlation, regression, index number سارے کے سارے آپ کے لیے بچوں والے topic ہونے والے ہیں تو دوستو آئیے شروعات کرتے ہیں اپنا next topic جس کا نام ہے measures of dispersion سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گا مجھے ایک ہی چیز کو بار بار کہنے میں مزا نہیں آتا میں چاہتا ہوں کہ جب آپ ویڈیو کو دیکھنا شروع کریں تو سب سے پہلے like کا button دوائے اب دیکھئے اس سے میں 43 student جو ہے وہ life دیکھ رہے ہیں لیکن like آیا ہے تیرا یہ میرے ساتھ نائنصافی ہے میری class کے ساتھ نائنصافی ہے میں آپ لوگوں کے لیے پوری پوری راج جگ کر یہ notes بنا رہا ہوں سب prepare کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے پڑھا سکو اور صرف اس کے بدلے میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو like کرتے رہی اور کچھ نہیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا دوستو operation management اور strategic management cma intergroup 2 کا جو subject ہے وہ بھی میں پڑھاتا ہوں اور امید کروں گا اگر آپ کو statistics کی class اچھی لگے گی تو آپ لوگ cma intergroup 2 کی تیاری جب بھی کریں گے تو operation management اور strategic management میں آپ کو اس کی بہت زیادہ help ملنے والی ہے ٹھیک ہے نا دوستو چلے اب آگے start کرتے ہیں دوستو تو آج ہمارے جو topic start ہوگا وہ ہوگا measures of dispersion ٹھیک ہے نا measures of dispersion کے بارے میں بات کریں دوستو بہت دھیان سے تسلی سے ہم پہلے topic کو discuss کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس کی slides کو دیکھیں گے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ہم topic کو discuss کریں گے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس کی slides کو cover کریں گے ٹھیک ہے نا یہ کچھ کام نہیں کر رہا کوئی بات نہیں کر رہا مت کرنے دیجئے ہم دوسرا کھول لیتے ہیں جی سر اوپر ہو گیا نہیں نیو سیکشن چلیے دوستو تو دوستو اب ہم لوگ شروع کریں گے میزرز آف ہو جائے آپ کچھ پڑھ رہے تھے میزر آف ڈسپرزن میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اس چیز کا جواب دیجئے گا میزر کا مطلب جانتے ہیں آپ بلکل میزر کا مطلب ہوتا ہے پتا کرنا میزر کا مطلب ہو گیا دوستو پتا کرنا کس کو پتا کرنا پتا کرنا کس کو ڈسپرزن معنی ڈسپرزن کو پتا کرنا میزر آف ڈسپرزن کہلائے گا سب سے پہلے ہمارے دماغ میں ایک بات آئے گی سر یہ ڈسپرزن کیا ہوتا ہے آپ نے یہ تو بتایا نہیں میں بھی آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کی what do you mean by ڈسپرزن اگر آپ میں سے کسی کو کچھ پتا ہے تو مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے نا ٹائپ کر کے بھیجے گا میں میسیج دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھ رہا ہوں اس لئے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا ڈسپرزن کے بارے میں پتا ہے ڈسپرزن سر یہ پہلے کبھی پڑھا ہے ہاں پڑھا ہے کونسی کلاس میں سر ٹینتھ کلاس میں سر کیا بات کر رہے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہا ہوں کلاس ٹینتھ میں آپ نے اس ٹاپک کو پڑھا ہے کس میں پڑھا ہے سبجیک تھا فیجکس اور فیجکس کے اندر جو پہلا چپٹر تھا آپ کسی بھی سٹیٹ بورڈ سے بلونگ کرتے ہوں کسی بھی سینٹر بورڈ سے بلونگ کرتے ہوں کسی بھی بورڈ سے بلونگ کرتے ہوں ہر بندے نے اس چپٹر میں اس فیجکس کے اندر یہ چپٹر پڑھا ہوگا جس چپٹر کا نام ہے لائٹ کیا نام ہے لائٹ پڑھا ہے نا اب لائٹ میں دو پرپرٹی ہوتی تھی یاد کریں اب بیٹا جی نا راجیف شرما جی نے بھیجائے دسپرز دسٹیٹ آف گیٹنگ ڈسپرز اور سپیٹ اب ہی بتاتا ہوں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آئیے اب لائٹ کے اندر دو پرپرٹی ہوتی تھی دوستو یاد کریے گا دو پرپرٹی کون کونسی ہوتی تھی ایک تو ہوتی تھی ریفلیکشن اور ایک ہوتی تھی ریفلیکشن ایک ہوتی تھی ریفلیکشن اور ایک ہوتی تھی ریفلیکشن ریفلیکشن جب ایک ray of light کسی ایک object سے ٹکرا کر باپس جاتی ہے تو اس پرپرٹی کو ہم بولتے ہیں ریفلیکشن کیا بولتے ہیں دوستو اس کو ہم بولتے ہیں ریفلیکشن ٹھیک ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں ریفلیکشن آچھا جب ایک ray of light جب ایک ray of light کسی ایک ray of light میڈیم سے دوسرے میڈیم میں پاس ہوتی ہے تو وہ اپنے پاس سے کچھ deviate ہو جاتی ہے اس طریقے سے جب ایک ray of light کسی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں پاس ہوتی ہے تو وہ اپنے پاس سے کچھ deviate ہو جاتی ہے مطلب جانی چاہیے تھی تو ایسے یہ اس کا actual path ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا لیکن گئی ایسے منہ اس property کو ہم بولتے ہیں دوستو reflection آپ سوچ رہوں گے سر کیا یہ اسٹیٹس کی ہی کلاس سل رہی ہے ہاں جی اسٹیٹس کی ہی کلاس سل رہی ہے اس property کو ہم بولتے ہیں reflection جب آپ دھیان دیجئے اس کو اگر میں نام دوں reflected ray مانے جانی چاہیے تھی ایسے اور گئی ایسے تو ان دونوں کے بیچ کا جو gap ہے یہ جو gap ہے that is known to be dispersion یہ کیا کہلاتا ہے dispersion کہلاتا ہے that is known to be dispersion یہ کیا کہلائے گا دوستو dispersion کہلائے گا مطلب dispersion ایک type کی error کو show کر رہا ہے جانی چاہیے تھی ایسے اور گئی میڈیم کے اندر bend ہو گئی bend ہونے کے بعد دوبارہ bend ہو گئی تو گئی ایسے تو ان دونوں کے بیچ کا جو gap ہے وہ کہلاتا ہے dispersion یہ تو ہو گئی physics کی بات یہ تو ہو گئے دوستو physics کی بات اب ہم بات کرتے ہیں statistics میں کیا ہے تو اگر میں statistics کی بات کروں بہت دھیان سے تسلی سے میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ نے وہ سمجھ لیا تو یہ chapter مشکل سے مشکل 15 سے 20 منٹ کے اندر ایک ایک کر کے چاروں topic ختم ہو جائیں گے اس کے آرام سے بلکو تسلی سے میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھوں گا مجھے اس چیز کا جواب چاہیے آپ لوگوں سے ایک ایک کر کے سب لوگ اپنی age بتانا شروع کریے years plus month دونوں معنی 17 year 2 month 17 year 3 month 18 year 18 year 1 month days میں نہیں بتانا ہے اپروکس کر کے بتا دیجئے ٹھیک ہے نا month wise بھی چاہیے month wise بھی چاہیے 18 19 18.5 18 year 6 month 18.2 17 year 11 month ٹھیک ہے نا 18 year 18 18 year 10 month بہت ساری یہ جانا شروع گئے جب آپ دھیان دیجئے گا میں لکھ دیتا ہوں 18 18 year 2 month 18 year 2 month 18 year 17 year 11 month اور کون کون سی آئیں 18 year 7 month 18 year 7 month ٹھیک ہے نا 18 year 3 month 17 year 6 month 17 year 4 month 19 year 19 year 3 month 14 year وہ ساری 14 کہہ رہا 19 year 4 month اس ٹائپ سے چل رہی ہے جرہ میں اس کو round off کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے میں کن figures کی بات کر رہا ہوں پہلی figure یہ دوسری یہ تیسری یہ چوتھی یہ پانچ یہ چھٹی یہ 7 8 9 10 10 11 بہت بہت ایک ڈیٹا کلیکشن ہو گیا بات سواج میں آگے کلیر ہو کوئی بات اچھا اب میں پوچھوں کہ بیٹا جی یہ جو سارے نمبر لکھے ہوئے نا مجھے سب نے پڑھنا مجھے ایک ایسا نمبر ڈیفائن کرو مجھے ایک ایسا نمبر ڈیفائن کرو جس کے آس پاس یہ ساری ویلیو لائی کرتی ہوں مجھے یہ ایسا مجھے ایسا نمبر ڈیفائن کرو جس کے آس پاس یہ ساری ویلیو لائی کرتی ہوں مجھے ایسا نمبر ڈیفائن کرو جس کے آس پاس یہ ساری ویلیو لائی کرتی ہوں بہت بڑیا 18 یئرز نکل کے آئے ایک بچے نے جواب دیا کس نے جواب دیا سب سے بہلے سی ایمی ایسپرینٹ ڈیوالے نے جواب دیا 18 یئرز اچھا یہ سی ای ایمی ایسپرینٹ لکھ بھی دے رہا ہوں آپ کو لیے یہاں پہ سی ای ایسپرینٹ نے جواب دیا 18 یئرز اسپیرینٹ نے جواب دیا 18 years اور کس نے صرف بہت سارے بچوں نے 18 جواب دیا اب یہ مجھے اس چیز کا جواب دیجئے یہ 18 years کہاں سے نکل کے آیا کیسے نکالا آپ نے کیسے نکالا اور اس سے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہو آپ نے کیا کرا آپ نے یہاں پر کوئی calculation نہیں کریے آپ دیکھو دھیان سے بہت دھیان سے آپ نے ان سب کا some divide by number of observation نہیں کر آئے کسی type کے کوئی central value repeat نہیں کری آپ نے ایک value کو represent کیا اب جیسے ہی میں نے 18 years یا کسی اور بچے نے 18 years بتایا تو جس کی age 18 تھی وہ تو کچھ نہیں بولے گا بلکہ موپے ہوں گے بلکہ ٹھیک ہے 18 بولا میری تو age 18 ہی ہے لیکن جس کی year 18 years 2 month تھی وہ یہ کیا کہے گا سر میری age تو 18 year 2 month ہے سر وہ دو مہینے پہلے کی بات کر رہے میں کہا پیٹا تھوڑا بہت تو error آئے گی سر ایسے کیسے سر دو مہینے کی بات ہے اچھا چلی تو یہ والا تھوڑا سا ناراج ہو جائے گا اچھا یہ والا تو خوش رہے گا کوئی دکھت نہیں یہ ہے 17 year 11 month میں نے اس central age سے جو value آپ نے define کری اس سے ایک مہینے کی دوری پہ مطلب اگر میں بات کروں central value تو central value کی proper definition کیا تھی ایک value ایک value جو کی کسی data کو represent کر سکے اور جس کے آس پاس باقی ساری value لائی کرتی ہوں گی ایسی value کو ہم central value کہتے ہیں ہے نا تو آپ نے 18 years اس لیے بتایا کہ ساری values اس 18 کے آس پاس لائی کریں ہیں لیکن جس کی age 19 year 3 month ہے وہ تو ناراج ہو جائے گا نا وہ کہے گا سر کہا 18 اور کہا 19 year 3 month یہ تو ڈیڑھ سال سوہ سال کا difference آپ کسی بات کر رہے سر آپ نے مجھے تو ignore ہی کر دیا میری value کو تو consider ہی نہیں کیا یہ ناراج ہو گا یا نہیں ہوگا یہ جو بھی person ہے جس کی age 19 year 3 month ہے وہ ناراج ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اس central value سے satisfy نہیں ہوگا وہ اس central value سے satisfy نہیں ہوں گا حالانکہ satisfy 18 والے ہو پائیں جن کی age 18 ہے وہ سب کے سب مو پہ انگلی رکھ چھپ 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 بیٹھ رہے گئے کہیں گے ہمارا کام تو بن گے ہمیں کیا مطلب لیکن جن کی age 18 exactly نہیں ہے ان کے من میں کچھ نہ کچھ شنشے رہے پہ ہیں یہ اپنی سینٹل ویلیو سے کافی زیادہ دوری پہ ہیں یہ کتنا دور ہے معنی data کتنا inconsistent ہے یہ کتنا ڈیوییٹ ہو گئے یہ ٹوٹل جو ڈیویییشن ہے مانی ایکشوال میں کیا ہونا چاہیئے تھا ہم نے سوچا تھا جو سینٹل ویلیو کو مطلب ہم نے بڑھاتا ہے ایک ویلیو جو کسی data کو represent کر سکے اور جس کے آس پاس باقی ساری ویلیو لائی کرتی ہوں گی ایسی ویلیو کو ہم کیا بولیں گے سینٹل ویلیو ہم نے سینٹل ویلیو کیلکولیٹ کر لی چاہے وہ mean نکالا ہو معنی calculated average نکالا ہو calculated ویلیو بھی تین ویلیو پہلا arithmetic mean دوسرا geometric mean تیسرا harmonic تو یا تو ہم نے calculated ویلیو نکالا ہو یا ہم نے positional ویلیو نکالا ہو یا ہم نے most awkward value نکالی ہو جیسے آپ نے یہاں پہ most awkward value کو define کیا تو جو بھی ہم نے central ویلیو نکالی ہمارے 18 کے آس پاس نہیں ہے کتنا دور ہے دو مہینے دور ہے کتنا دور ہے سات مہینے دور ہے کتنا دور ہے چھ مہینے دور ہے کتنا دور ہے ایک سال دور ہے کتنا دور ہے ایک سال چار مہینے دور ہے یہ total یہ کتنا total deviate ہو گیا یہ کون بتائے گا یہ dispersion بتائے گا یہ کون بتائے گا یہ dispersion بتائے گا معنی dispersion کیا ہوا بسی dispersion کیا شو کر رہا ہے کہ data میں total error کتنی ہے in respect of in respect of central value معنی central value کے respect میں data total کتنا deviate ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا یہ dispersion بتائے گا اب اگر میں آپ سے dispersion کے بارے میں پوچھوں what is dispersion کیا ہوتا ہے dispersion تو آپ بتائیں مجھے کیا ہونا چاہیے dispersion بھائی آپ کہو گے dispersion بہت دیان سے دیکھیں dispersion کیا ہوا dispersion is the dispersion is the deviation پہلی بات تو مجھے بتائیں deviation کا مطلب کیا ہوتا ہے statistics میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے statistics میں اگر کنی بھی دو چیزوں کو minus کیا جائے گا دوستو تو وہاں word use ہوگا deviation وہاں پہ کیا word use ہوگا deviation بات سمجھ میں آگئے تو dispersion کیا ہوا dispersion is the deviation جتنے بھی deviation تھے ان سب کا سم ان سب کا جوڑ کی total data کتنا ڈیویٹ ہوا on the behalf of the central value تو dispersion is the dispersion is the dispersion کیا ہوا dispersion is the amount of deviation سبھی deviation کا سم اب deviation کس کے کس کے بیچ کا of the observation of the observation and their central value بات سمجھ میں آگئی اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں dispersion جتنا زیادہ ہوگا dispersion جتنا زیادہ ہوگا data کی consistency اتنی ہی کم ہوگی بھئی جتنا زیادہ deviation ہے اب آپ دیکھئے نا اگر میں آپ سے بہت دھیان سمجھے گا ایک data اور آپ کے سامنے دیتا ہوں ایک data اور آپ کے سامنے دیتا ہوں جب دھیان دیجئے گا میں نے ایک data اور آپ کے سامنے دیا اس ڈب بے گندر دے رہا ہوں بہت دھیان دیجئے گا seventy one 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 مان لیجئے اس type سے ایک data ہے سبھی observation کی value one ہے مجھے یہ بتائیے اس condition میں کوئی بھی central value کوئی سی بھی central value کس کے برابر آئے گی کوئی سی بھی central value چاہے میں mean کی بات کروں چاہے میں median کی بات کروں چاہے میں mod کی بات کروں سبھی central value کس کے برابر آئیں گی سبھی central value کس کے برابر آئیں گی one کے برابر بلکہ ٹھیک بات ہے اب آپ کے حساب سے definition کیا ہونی چاہیے تھی central value کی definition کیا ہوتی ہے ایک ویلیو جو کی ایک ڈیٹا کو رپریزنٹ کر سکی اور جس کے آس پاس باقی ساری ویلیو لائی کرتی ہوں گی ایسی ویلیو کو سینٹرل ویلیو کہیں گے اب ہم دیکھیں گے سینٹرل ویلیو ون یہ بھی ون بلکل ٹھیک یہ بھی ون بلکل ٹھیک معنی یہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی ڈیوییشن کریئٹ نہیں ہوا معنی ہماری ڈیفینیشن ہنڈرڈ پرسنٹ سیڈسفائی کر رہی ہے ہماری جو سینٹرل ویلیو کی ڈیفینیشن ہے وہ یہاں پہ اس کیس میں ہنڈرڈ پرسنٹ سیڈسفائی کر رہی ہے یہاں پہ بھی کر رہی ہے کوئی ڈیوییشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی ڈیوییشن نہیں ہے یہاں پہ بھی ڈیویشن کیا ہوا ڈیویشن کیا ہوا یہاں پہ بھی ڈیویشن کیا ہوا ہر ایک سے سارے 올�یشن ایکزیکلی وہی لائی کر رہے ہیں لیکن اگر میں اوپر والے کیس کی بات کروں اس والے کیس کی بات کروں آپ نے سینٹرل ویلیو بتائی اب سارےята آپ کے حساب سے exactly 18 ہونے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہے یہ data vary کر رہا ہے تو کتنا vary کر رہا ہے total deviation کیا ہے یہ کون بتائے گا dispersion بتائے گا یہ کون بتائے گا dispersion بتائے گا تو اگر میں dispersion کی بات کروں دوستو تو dispersion کی definition کیا منے گی میں dispersion کیا ہے سبھی deviations کا sum ہے معنی total deviation ہے اب deviation کس کی کس کے بیچ کا ہے ایک تو observation اور ایک اس کی central value اور وہ central value کچھ بھی ہو سکتے کچھ بھی mean بھی ہو سکتا ہے median بھی ہو سکتا ہے mod بھی ہو سکتا کچھ بھی جس کے بہاپ پہ آپ چاہو معنی وہ question کے اندر given ہوگا وہ آپ کو مطلب نہیں ہے بات سفج میں آگئی تو اگر میں بات کروں تو dispersion کی definition کیا ہے dispersion is the amount of deviation dispersion is the amount of deviation of the observation and their appropriate central value dispersion جتنا زیادہ ہوگا data کی consistency اتنی ہی کم ہوگی بھئی dispersion کیا ایک type کی error ہی تو ہے تو dispersion جتنا زیادہ ہوگا data کی consistency اتنی ہی کم ہوگی dispersion جتنا کم ہوگا data اتنا زیادہ consistent ہوگا دیکھیں نا اگر آپ بات کریں تو یہ data کی consistency کم آئی گی اور اس data کی consistency کی آئی گی بھئی یہاں پہ dispersion total dispersion کتنا آئے گا یہاں total dispersion کتنا آئے گا always zero آئے گا کسی بھی respect میں دیکھ لیجئے total dispersion کتنا آئے گا zero آئے گا اس کا مطلب کم سے کم کم سے کم کم سے کم کم سے کم dispersion کتنا ہو سکتا ہے zero maximum کی تو کوئی limit نہیں ہے maximum کی تو کوئی limit نہیں ہے dispersion جتنا کم ہوگا consistency اتنی زیادہ ہوگی dispersion جتنا زیادہ ہوگا consistency اتنی کم ہوگی تو مطلب ہم یہ کل ملا کے چاہتے ہیں کہ dispersion کم سے کم آنا چاہیے تاکہ ہم تاکہ ہم یہ سوچ سکیں کہ ہمارا data بہت زیادہ consistent ہے in respect of their central value بات سمجھ میں آ گئے یا نہیں ہے یہاں تک clear ہوا نہیں ہوا پہلے یہ بتائیے سمجھ میں آ گیا ہو تو m type کریے سمجھ میں نہ آیا ہو تو ڈی ٹائپ کریے سمجھ میں آ گیا ہو تو m type کریے سمجھ میں نہ آیا ہو تو ڈی ٹائپ کریے ایم ایم کی بہچار ہو رہی ہے ایک منٹ رکیے بیٹا پانی پیاؤں بہت تیز پیاس ڈی ٹائپ کریے سمجھ میں آیا ہو تو ڈی ٹائپ کریے سمجھ میں آیا ہو ہاں جی سب چلی یہاں تک سمجھ میں آگے بیٹا جی چلی آگے بڑھتے ہیں اب ڈسپرزن کے بارے میں کچھ اور ڈسکریشن پڑھیں گے بعد میں پہلے سمجھ لیں ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ڈسپرزن ایک ٹائپ کی ایرر کو شو کرتا ہے لیکن ڈسپرزن اگر ہم بات کریں تو کیا کوئی ڈسپرزن کبھی نیگٹیو ہو سکتا ہے دیکھیں ہم نے جو بات کری ابھی جو ہم نے ڈسپرزن نکالا یہاں تو ٹوٹل ڈسپرزن آیا لیکن اگر ہم بات کریں تو یہاں پہلا اس سے ڈسپرزن کتنا ہوگا ڈسپرزن لیکن اس آبزرویشن سے اس آبزرویشن سے سینٹرل ویلو کا ڈسپرزن جنہا بتائیے کتنا آنا چاہیے ایٹین ڈیس پرزن پیچھ کا ڈیویشن کتنا ہوا جواب دیجئے مجھے جواب چاہیے آپ لوگوں سے ڈیویشن کتنا ہوا بلکل سی ٹھیک ڈیویشن کس نے جواب دیا سب سے پہلے نیہا جی نے جواب دیا نیہا کوری کر کے آ رہا ہے انہوں نے سب سے پہلے جواب دیا دو مہینے بلکل ٹھیک بات مطلب آپ نے بڑے میں سے چھوٹے ویلو کو گھٹایا اگلی بات کریں یہاں ڈیس پرزن کتنا ہو گیا یہاں ڈیس پرزن کتنا ہوا یہاں ڈیس پرزن کتنا ہوا سیونٹین یر الائیون مانت اور ایٹین یر میں کتنا ڈیس پرزن ہوا سر مائنس ٹو نہیں ہوگا صدحان جی مائنس ٹو نہیں ہوگا اور کہنا میں پونیت جی مائنس ٹو نہیں ہو مائنس کا سائن نہیں آئے گا ہمیشہ بڑے میں سے چھوٹے کی بات کریں گے ہم یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیٹا اپنی سینٹر ویلی اسے کتنا دور چلا گیا اور دوری کے لیے پلس وائنس کا سائن نہیں ہوتا دوری کے لیے پلس وائنس کا سائن نہیں ہوتا مانے ڈسپرزن کی تھو آپ بیسکلی یہ بتا رہا چاہتے ہو کہ ڈیٹا کتنا سکیٹر ہو رہا ہے کتنا فیل رہا ہے جتنا کم فیلے گا اتنا زیادہ کنسٹینٹ ہوگا جتنا زیادہ فیلے گا اتنا کم کنسٹینٹ ہوگا دیکھئے کوئی بی چیز اگر آپ کھانے بھی نیگی چیز کی بات کریں جو چیز جتنی زیادہ گاڑی ہوگی اس کی سکیٹرنس اتنی ہی کم ہوگی اور جو چیز جتنی زیادہ لیکن بہت زیادہ کنسٹریٹ نہیں ہے گاڑی نہیں ہے پتلی سی ہے لیکیڈیٹی فرم میں ہے وہ اتنی زیادہ سپریڈ ہوتی ہے اس کی کنسٹینسی اتنی ہی کم ہوتی ہے بات سواج میں آ رہی نہیں آ رہی تو ہمیشہ ڈسپرزن کی بات کریں گے تو ڈسپرزن کبھی بھی نیگیٹیو نہیں ہو سکتا کسی بھی ڈسپرزن کے آپ بات کریں تو ڈسپرزن کبھی بھی نیگیٹیو نہیں ہو سکتا ڈسپرزن ہمیشہ ایک پوسٹیو ویلی ہوگی اور ڈسپرزن کے بہا پہ ہم یہ بھی بتا کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا کتنا سکیٹر ہوا ہم یہ بھی بتا کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا کی کنسٹینسی کتنی زیادہ ہے یا کتنی کم ہے کو کلیر ہے بیٹا جی یہاں تک سب کو کلیر ہے یہاں تک سب کو کلیر ہے بیٹا جی یہاں تک سب کو کلیر ہے بہت بڑیا بہت بڑیا بیری گوڈ مانے ڈسپرزن میں ہم نے کیا کیا پوائنٹ پڑ لیے آب ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں آئیے جڑھا دیکھتے ہیں ہاں جی پیش ہے آپ کے سامنے introduction ڈسپرزن کا بہت دھیان سے تسلی سے بڑھئے گا measures of dispersion measures of dispersion dispersion is the amount of deviation of the observation from their appropriate central value मने वो central value जिसके तुरू निकालना वो आपको question में बताएगा मने देखिए न अगर हम बात करें जैसे average on an average speed की बात करें जो अबने last class पर बढ़ा था on an average speed के लिए हम कौनसी central value का यूज करते हैं ज़रा जवाब दीजेगा ज़रा जल्दी से जवाब दीजे on an average speed find करने के लिए हम कौनसी central value का बिदास कौन है बिन्दास ट्रेडर अर्पित बिल्कुल ठीक हार्मोनिक वीन का तो अगर اگر مجھے اوکرینس کے بہاپ پہ ڈسپرزن پتا کرنا ہوگا تو میں موٹ کا ڈسپرزن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے بہاپ پہ ڈسپرزن پوچھ رہا ہے نہیں آئی بات سمجھ میں تو اس سینٹل ویلیو کی ٹینشن مت لیجے یہ اپنے ابھی سمجھ میں آ جائے گا کوشن کے اندر کی آپ کو کس کے بہاپ پہ ڈسپرزن نکالنا ہے بات سمجھ میں آگے دوستو چلے بائی یوزنگ ڈسپرزن سب سے پہلے اسکیٹرنیس آف دیٹا اتنا پوائنٹ کلیر ہے دوسرا ہاو مچ اسکیٹرنیس بھی اپٹینڈ آن دہ بہاپ آف دیر سینٹل ویلیو معنی کسی سینٹل ویلیو کی ریسپیکٹ میں کوئی ڈیٹا کتنا اسکیٹر کر رہا ہے کوئی ڈیٹا کتنا اسکیٹر کر رہا ہے یہ کون بتائے گا ڈسپرزن بتائے گا ٹھیک ہے نا کنزسٹینسی آف دہ ڈیٹا آن دہ بہاپ آف دیر سینٹل ویلیو یہ پوری سلائٹ پوری سلائٹ کے اندر کوئی بھی ایک سمپل سا پوائنٹ آپ کو لگ رہا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ ہو تو بتائیے تو ڈی ٹائپ کریے ادروائز ایم ٹائپ کریے یہ اس سلائٹ میں اگر آپ کو ایک پوائنٹ پوائنٹ جیرو 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 ون پرسینٹ بھی دکھا دنا تو ڈی ٹائپ کریے اگر سمجھ میں آگیا ہو سر ایم ٹائپ کریے سر ایم ایم لکھا ہوا رہا بڑی خوشی ملتی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ اس کلاس کو انجوائے کرو گے اگر آپ رٹا مارو گے تو آج تو روٹا کوئی کل بھول جاؤ گے اس لئے میں پرانے سالے کونسپٹ آپ کے لیتے ہو چلوں گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد جرہ پڑھئے کیا لکھا ہوا ہے پہلا پوائنٹ پہلا پوائنٹ یہاں پہ اثر ہے ڈسپرزن is the amount of scatterness of that observations which are not equal to their central value یہ والے پوائنٹ میں کسی کو کوئی دکھت بھائی ہم basically انہی observations کی بھی آپ پہ بات کرتے ہیں جو ہماری central value کے برابر نہیں ہے جو central value کے برابر ہے ان کو تو کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ ان کا ڈسپرزن ہمیشہ کیا آئے گا zero آئے گا zero معنی وہ کوئی deviate ہی نہیں ہوئے لیکن جو observation exactly central value کے برابر نہیں ہے بیسکلی ڈسپرزن ہم انہی کے لیے calculate کرتے ہیں بیسکلی انہی کے لیے scatterness calculate کرتے ہیں consistency of the data بیٹا ساگر سنگھ جی پوچھ رہے sir what is the meaning of consistency consistency کا مطلب جیسے ایک player ہے جیسے آج کی ڈیٹ میں اگر ہم بات کریں ویرات پولی ہے ایک consistent player ہے یا نہیں ہے معنی اس کی performance consistent ہے یا نہیں ہے ہر match میں run مارتا ہے نہیں مارتا ہے اگر ماں لیجے کس inning میں zero پہ out ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوگیا اب آپ نے دکھا ہوگا جب کوئی player کھیلنے آتا تو اس کے پیچھے اس کے اس کا یہاں پہ کیا دے رکھا ہوتا ہے data دے رکھا total innings number of runs average run in an inning average run کہا سایا total کتنے run مارے divided by number of inning تو average run نکل آئے گا معنی ایک inning میں اتنے run مارتا ہے اب آپ کے دماغ میں ایک picture کیا create ہو گئی اگر ماں لیجے ویرات پولی کا average run جو ہے وہ آ رہا ہے ماں لیجے 55 runs تو آپ کے دماغ میں picture کا create ہو گئی یار اس inning میں 55 run کے آس پاس تو ماننا ہی چھاہیے ہاں ہے نا اب پتہ چلا ویرات پولی کھیلنا شروع ہوا اور zero پہ ھوٹ ہو گیا ا نے آرے یار کا ہے کا average 50 اگر گلت دے رکھا ہے ڈیٹا ڈیرو پہ آٹ ہو جاتا ہے بھائی پہلے مارے ہوں گے پہلے کئی انقصوں سے زیادہ run مارے ہوں گے اس لیے 55 मاننے اس کی performance اس condition کیا ہوں گئی consistent نہیں ہو جائی اگر مالی بچ بن کی جگہ ایکسو پچ بن مار گیا آر اس کا تو آرے 55 run دے رکھا تھا اس نے 155 مار دی یہاں پہ بھی کیا ہو گیا data consistent نہیں رہا وہ اپنے ایوریس سے آگے چلا گیا تو ڈیٹا کی کنزیسٹنسی خراب ہو گئی کنزیسٹنٹ کب ہوتا جب وہ ہر ایننگ میں پچپن کے آس پاس رن مارتا بات سمجھ میں آگئی ہے نہیں کلیر ہو گئی بات سمجھ میں آگیا بیٹا جی ساگر سنگھ جی تو دیکھئے سب سے پہلا ڈسپرزن is the amount of the scatteredness of that observation which are not equal to their central value second point if the dispersion is high then the consistency is low if the dispersion is low then the consistency is high یہاں تک بات سمجھ میں آگیا بیٹا جی یہاں تک کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو بتائیے اچھا تیسرا پڑ ڈسپرزن can never be negative یہ بات بھی ہماری آپ کے ویچ پہ ڈسکرس ہو گئی کہ ڈسپرزن کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا least value کتنی ہوگی ڈسپرزن کی always equals to zero اور کب آئے گی zero جب یہ بتائیے ڈسپرزن zero کب ہو سکتا ہے total ڈسپرزن zero کب ہو سکتا ہے total ڈسپرزن zero کب ہو سکتا ہے total ڈسپرزن zero کب ہو سکتا ہے جب سارے observation اور سارے observation کیا ہو same ہو تب ہی ہو سکتا ہے اگر سارے observation same ہوں گے مان لیجے سارے observation جیسے ایک دکان کے بعد rate لگا ہوا ہر مال 10 روپے every item is of rupees 10 ہر مال 10 روپے تو اب مجھے جرہ بتائیے اگر مال لیجے اس کی دکان میں پانچ item لگے ہیں ہر ایک کی price 10-10 روپے تو اس کا average کیا ہوگا ہر ایک average نکال کے دیکھ لیجے چاہے median نکالیے چاہے mean نکالیے چاہے mod نکالیے average کتنا آئے گا 10 روپے اب اگر میں بات کروں تو central value کتنی آگے اس کی 10 روپے اب اس condition میں dispersion کیا ہوگا zero اس condition میں ہر ایک dispersion کیا ہوگا zero ہوگا ہاں یا نہ بلکل ہوگا تو total dispersion کیا ہو جائے گا zero معنی data کیا ہوگا hundred percent consistent ہوگیا معنی جو central value ہے وہی سارے observation ہے data 1% بھی vary نہیں کر رہا data 1% بھی vary نہیں کر رہا معنی سارے observation اس center value کے اوپر ہی لائے کر رہے ہیں peak چلاتے چلے جا رہے ہیں بات سبج میں آگئی ہے نہیں یہاں تک بیٹا جی clear ہے سبھی کو یہاں تک بیٹا جی clear ہے سبج میں آگیا ہو تو M type کریے سبج میں نہ آیا ہو تو D type کریے M M M M M آگے بڑھتے ہیں سر ہاں جرہ دھیان سے بڑھئی ہے لکھا ہوا ہے any dispersion can never be negative میں نے ابھی آپ کو بتا دیا تھا کوئی بھی dispersion کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا least value کم سے کم 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 کتنی ہوگی zero کب جب سارے observation ہوں گے تب بات سبج میں آگئی ٹھیک ہے نا because it is a deviation between two observations we always take positive dispersion in any case معنی ہمیشہ ہم کیا کریں گے بڑے میں سے چھوٹوں کو minus کریں گے negative والی بات کبھی نہیں کریں گے clear ہو گئی بات اچھا یہ والا point میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے لیے رکھ جائیے باس سواج میں یہاں تک سب کو clear ہو گیا یہاں میں نے آپ سے کیا کہا تھا جیسے ہی central value ختم ہو جائے گا اس کی importance کا مجھا آپ یہاں پہ dispersion کے اندر جلدی ہلدی ختم ہوگی بہت جلدی ہلدی کیونکہ آپ کا base آپ کا جو کیتنا جڑ root level پہ میں کام کر چکا ہوں اب مجھے کوئی tension نہیں آپ کے پاس چاہئے 11 12 میں میںس رہی ہو یا نہ رہی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا میں پھر آپ سے guarantee لکھے دے سکتا ہوں from first day to the last day آپ کو ایک بھی formula ایک بھی short trick یاد کرنی کی ضرورت نہیں ہے it's my hundred percent guarantee کیونکہ میں کام کرتا ہوں صرف اور صرف basic level پہ اگر آپ کا base strong ہو گئے تو آپ کو کسی formula کو یاد کرنی کی ضرورت نہیں ہے بات سوج میں آگے دوستو چلی آگے بڑھتے ہیں دوستو اس کے بعد یہ ہم پڑھیں گے یہ بھی ہو گیا چلی اب پہلے ہم اپنے اصاف سے تھوڑا سا اس کے اندر judgment کر لیتے ہیں چلی اس slide کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں ہاں جی سب ہاں جی سب اب dispersion میں dispersion کی بات کرتے تو dispersion کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ dispersion is the amount of the deviation of the observation and their appropriate central value dispersion جتنا زیادہ ہوگا data کی consistency اتنی ہی کم ہوگی dispersion جتنا کم ہوگا data کی consistency اتنی ہی زیادہ ہوگی بات سوج میں آگئے dispersion کبھی negative نہیں ہو سکتا least value کیا ہوگی zero اچھا اگر میں ایک بات کروں بہت simple سی بات کر رہا ہوں بہت دھیان سننا میں جیسے اگر بات کروں ابھی آپ سے جب میری age کے respect پر بات ہو تھی یہ والا case یہ والا جو case تھا اس case میں average کتنا آیا تھا average age کتنی آئی تھی جو میں پوچھ رہا ہوں صرف مجھے اس کا جواب چاہیے آپ کچھ مت دیجئے گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس case میں average age کتنی آئی تھی آپ کے حساب سے کس کے اوپر discussion کیا تھا 18 years کے ہے نا اچھا یہ آج کی بات ہو رہی ہے آج کی بات ہو رہی ہے آج سے دو سال بات آج سے دو سال کیا جب آپ inter group two میں آگئے ہیں تب بالکل exactly جو بچے ابھی پڑھ رہے بلکل exactly سارے بچے ہی میری او ایم کی کلاس دیکھ رہے آپ اپریشن مینجمنٹ کی کلاس دیکھ رہے ہیں مان لیتے ہیں دو سال بات ایک اپروکسیمیٹ آئیڈیا لگے حالان کی ایک سال میں بھی کر سکتا ہے دونوں گروپ ایک ساتھ دے سکتے کوئی بہت بڑی بات نہیں لیکن ایک 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 سال بات سب بچے exactly بالکل بچے سال بات جو ایوریج ایج ہوگی جو ایوریج ایج ہوگی وہ کتنی ہو جائے بس مجھے اتنا بتا دیجئے آج سے دو سال بات سیم بالکل exactly same number of observation ہے اور آپ نے اس کی سنٹر ویلیو کلکولیٹ کر کر بتائی تھی اور جتنے بھی بچے کلر چینج کر جتنے بھی بچے آج سے دو سال بات یہاں پہ کلاس لینے آئے وہ سارے بچے سیم تھے تو مجھے بتائی جو نئی ایوریج ہوگی وہ کتنی ہو جائے جو نئی ایوریج ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی سر کتنی بلکو ٹھیک ٹونٹی ایورز وہ ہو جائے گی ٹونٹی ایورز ہو جائے گی اتنی بات ٹھیک ہے نہیں ہے اتنی بات ٹھیک ہے نہیں ہے اگر کوئی پارٹیکل کونٹیٹی جوڑیں گے یا گھٹائیں گے تو اگر ملٹیپلائے کریں گے یا ڈیوائیٹ کریں گے اگر ہر ایک سینٹل ویلیو چینج آف او سکیل ہوتی ہے چینج آف اسکیل سے بھی افیکٹی ہوتی بات صحیح ہے نہیں ہے یہاں تک کلیر ہے بیٹا جی یہاں تک کلیر ہے بیٹا جی یہاں تک کلیر ہے اب تو دکھائی دے رہا ہوگا بیٹا جی کچھ دکھیں نہیں رہا یہاں تک کلیر ہے بیٹا جی ٹھیک بیٹا سمیل جی سمیل جی چینج آف اوریزن کا مطلب ہوتا ہے کوئی پرٹیکل کوانٹیٹی جی میں ایک اگزامپل لے چلتا ہوں اتنی مہنتی کیوں کر رہا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا مجھے اتنی دماغ لگانا نہیں چاہیئے مجھے معلوم ہے آپ کتنے سمجھدار بچے میں فالت میں اتنی مہنت کر رہا ہوں اس سے بڑیا تو آپ کو میں ایک نیا اگزامپل کی طور پر سمجھا دوں تو جی آئیے ایک سیٹ آف آف زورویشن لگے چلتے 358 6 اور 18 جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب چاہیئے جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب چاہیئے مجھے یہ بتائیے کہ اس کیس میں سینٹرل ویلیو بتائیے چلیے ارثمیٹک مین بتائیے کتنا آئے گا اس کیس میں ارثمیٹک مین کتنا آئے گا اس کیس میں ارثمیٹک مین کتنا آئے گا سر 8 آنسر بھی آ گیا 8 unit صحیح ہے نا یہ آ آگیا بہت دیان سمجھے اگر میں کہوں total dispersion کتنا آئے total dispersion کتنا آئے گا کیا کریں بھئی dispersion کس کے بیچ کا ہوتا ہے یہ ہو گیا observation اور یہ ہو گئی central value ان دونوں کے بیچ کا difference total کیا کہلائے گا dispersion کہلائے گا تین میں سے آٹ گیا مائنس پانچ مائنس تو لینا نہیں پانچ ٹھیک نا پانچ میں سے آٹ گیا تین جوڑ دیں گے اس کو آٹ میں سے آٹ گیا جی رو چھے میں سے آٹ گیا دو اور اٹھارہ میں سے آٹ گیا دس معنی total dispersion آگیا 20 unit کا اتنی بات یہاں تک کسی کو کوئی دکت ہو تو بتائیے total dispersion کتنا ہو جائے گا اس کا total data 20 unit کے اس پاس disperse کردہ ہے یہاں تک clear ہے اچھ اب فرس کریے سبھی set of observation میں سبھی set of observation میں میں پلس 9 کر دیا سبھی observations کے اندر میں پلس 9 کر دیا بہت دھیان سے تسلیس سمجھے گا اب نئے observation کو نام دے دیا why پلس 9 کریے جل کتنا ہو جائے گئی 12 یہ کتنا ہو جائے 14 یہ کتنا ہو جائے گا 27 یہ کتنا ہو جائے گا 15 یہ کتنا ہو جائے 27 اب آپ کا نیا یہ تیار ہو گیا اب آپ کا نیا یہ تیار ہو گیا اب مجھے جرہ یہ بتائیے اس condition میں arithmetic mean کتنا آئے گا اس condition میں arithmetic mean کتنا آئے گا جلد جلدی سے بتائیے بلکل ٹھیک 17 units ہو جائے گا سبھی observation کو اگر plus 9 کیا تو arithmetic mean بھی plus 9 ہو گیا اچھا جلد total dispersion بتائیے پھر دوبارہ total dispersion بتائیے total dispersion بتائیے ایک ایک کر کے minus کرنا شروع کریے گا سر ہاں بھئی کتنا ہوا 5 کتنا ہوا 3 کتنا ہوا 0 کتنا ہوا 2 کتنا ہوا 10 من total dispersion ابھی پہلے جتنا تھا اتنا ہی رہا کوئی چینجز نہیں آئے پہلے جتنا تھا ابھی بھی dispersion اتنا ہی ہے من اگر میں کوئی particular quantity جوڑوں گا یا گھٹاؤں گا تو dispersion کبھی نہیں بدلے گا dispersion کبھی نہیں بدلے گا ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں بھئی آپ ایک بات بتاؤ بہت دھیان سمجھنا اس بات کو بہت دھیان سے اگر میں آپ کو سمجھ بہت دھیان سمجھنا میری بات کو 3 اور 8 کا difference یہ ہوا اور 12 اور 17 کا difference sorry 12 اور 17 کا difference 3 اور 8 کا difference اور 12 اور 17 کا difference کیا یہ دونوں سیم نہیں آئیں گے یہ بھی 5 آئے گا اور یہ بھی 5 آئے گا حالان کہ minus کی quantity لیتے نہیں ہم تو پلس لیتے ہم difference کی بات کریں تو پلس لیں گے تو یہ پلس آئے گا یہ پلس پلس آئے گا معنی میں پلس 9 کیا اور 8 میں پلس 9 کیا تو دیکھیں نا 9 تو کینسل ہو گیا پلس 9 پلس 9 9 9 9 9 کیا 0 ہو جائے گا difference پہلے جتنا تھا اتنا ہی رہے گا کوئی changes نہیں آئیں گے difference پہلے جتنا تھا اتنا ہی رہے گا معنی dispersion پہ dispersion پہ origin کا کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا dispersion پہ change of origin کا کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے وہ کوئی بھی dispersion ہو لیکن اگر میں سبھی observation کو multiply by two کر دوں جنہ دیکھئے نئے observations کیا ہو جائیں گے تو دیکھئے جنہ نئے observation کیا ہو جائیں گے نئے observation کو نام دے دیا z یہ ہو جائے گا six ten sixteen twelve اور thirty six arithmetic mean کتنا ہو جائے گا z 16 unit لیکن جنہ دیکھ اگر میں total dispersion نکالو اگر میں total dispersion نکالو تو کتنا ہوگا six minus sixteen ten دیکھئے دیکھئے پانچ کا double ہو گیا ten minus sixteen six تین کا double ہو گیا sixteen minus sixteen zero ہی رہ twelve minus sixteen four دیکھئے two کا double ہو گیا thirty six minus sixteen twenty منہ ten کا double ہو گیا منہ total dispersion کتنا آگیا forty unit منہ اگر سبھی observation کو multiply کریں گے یا divide کریں گے تو dispersion بھی اتنا ہی multiply یا اتنا ہی divide ہو جائے گا منہ dispersion پہ change of origin کا کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے وہ کوئی بھی dispersion ہو لیکن change of scale کا فرق پڑے گا بات سوج میں آئے یا نہیں آئے یہ بتائیے کسی بھی dispersion پہ change of origin کا کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیشہ change of scale کا ہی فرق پڑے گا بات یہاں تک کلیر ہے بہت بڑی ہے اب تک ہم نے کیا پڑھ لیا شروع سے ایک بار چھوٹا سا رویزن کر لیتے ہیں پھر ہم dispersion کی ٹوپک کو اور آگے بڑھاتے ہیں تو what is dispersion کیا ہوتا ہے dispersion dispersion is the amount of deviation dispersion is the amount of deviation سن کے آپ کو یاد آیا ہوگا کہ نہیں دو چیزوں کو منس کرتے تب ہی ورڈ deviation use کرتے statistics ہوگی dispersion کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا dispersion اب آپ سے پھر ایک بات پوچھتا ہوں مجھے جواب دیجئے گا تین بچے ایک کے مارک سائے میرے تین بچے ہیں میرے پڑھنے والے ایک کے مارک سائے سائے ایک کے مارک سائے سیون اور ایک کے مارک سائے ٹین تین الگ الگ سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ نمبر سٹوڈنٹ نمبر سٹوڈنٹ نمبر بس ایک چھوٹا سا کوشن ہم مجھ اس چیز کا جواب دے دی جی گا ان تین میں سب سب اچھے مارک کس کے ہیں ان تین میں سب اچھے مارک کس کے ہیں ان تین وں میں سب اچھے مارک کس کے ہیں سر s3 کہ دھان سوچ کے جواب دینا ایسے جلدباجی مت کرنا میں پوچھ رہا ہوں ان تینوں میں سے سب سے اچھے مارکس کس کے ہیں سر ایس تری کے اچھا میں نے کہا بیٹا پوری بات تم میں سنی نہیں میری میری پوری بات تو سن لو یہ آئے ہے پانچ میں سے تین یہ آئے ہے دس میں سے ساتھ اور یہ آئے ہے بیس میں سے دس اب بتائیے اب بتائیے سب سے اچھے مارکس کس کے ہیں اب بتائیے سب سے اچھے مارکس کس کے ہیں اب بتائیے سر ایس ون کے کیسے ہو جائیں گے اگر پرسنٹیج بائز دیکھیں تو یہ ہو گیا سکسٹی پرسنٹ یہ ہو گیا سیونٹی پرسنٹ اور یہ ہو گیا ففٹی پرسنٹ سب سے اچھے مارکس کس کے ہیں ایس ون لپو جی بہت غلط بول رہے ہیں منداز ٹریڈر جی آپ بھی غلط بول رہے ہیں ورشاہ کھنڈیل وال آپ بھی غلط بول رہے ہیں ارپیج جی آپ بھی غلط بول رہے ہیں ون کے کیسے ہو جائیں گے بھئی اگر میں پرسنٹیج کی بہار پر بات کروں تو یہ بنے گا سکسٹی پرسنٹ یہ بنے گا سیونٹی پرسنٹ اور یہ بنے گا فیفٹی پرسنٹ یہ تو ہوگا یہ سکسٹی پرسنٹ یہ سیونٹی پرسنٹ یہ فیفٹی پرسنٹ یہ تو ہوگا اب بتائیے جب سب سے اچھے مقص کس کے ہے مطلب اگر آپ کمپیرزن کی بات کرتے ہو کنی بھی دو چیزوں کو یا دو سے زیادہ چیزوں کو کمپیر کرنا ہے تو کبھی بھی اس کی ایپسولیٹ ویلیو سے جج کرنے کا مطلب نہیں اٹھتا یہ جو ایپسولیٹ کمپیرزن کر رہا ہے یہ گلت ہے آپ کو کمپیرزن ہمیشہ کیسا کرنا چاہیے ریلیٹیو کرنا چاہیے ریلیٹیو کا مطلب یا ان ریسپیکٹ آف ہنڈرڈ یا ان ریسپیکٹ آف ون پرسنٹیج کی بہار پر ویداؤٹ ریسپیکٹ آف یونٹ بہنے ریشو نکال کے کمپیرزن کرنا چاہیے تو بلکل سیم وے میں ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے کہ ہم ڈسپرزن کو کیسے ریفائن کریں گے کون سا ڈیٹا زیادہ اچھا ہے کون سا ڈیٹا زیادہ خراب ہے اس کی ایپسولیٹ ویلیو سے ایپسولیٹ ڈسپرزن سے جج مت کریے گا اس کے ریلیٹیو ڈسپرزن سے جج کریے گا میں نے ڈسپرزن بھی بیسیکلی دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اگر میں مال لوں مجھے پروفیٹ ہوا میں نے کہا جیسے آپ کو مارکس کے لیے کہا میں نے کہا تین مندوں کو پروفیٹ دے رکھا ایک کا پروفیٹ ہے پچاس روپے ایک کا پروفیٹ ہے پانچ ہزار روپے اور ایک کا پروفیٹ ہے پانچ لاکھ روپے سب سے اچھا پروفیٹ کس نے کم آیا جب آپ جواب دیجی سب سے اچھا پروفیٹ کس نے کم آیا جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجی سب سے اچھا پروفٹ کس نے کم آیا ڈائریکٹلی نہیں بول سکتے you have no words نا 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 اگر آپ quantity wise دیکھیں تو تو وہ زیادہ ہے absolute کے بہت پر پاس لگ جاتا ہے لیکن اگر میں percentage wise پوچھنا چاہ رہا ہوں تب میرا question بالکل الگ ہے تو آپ مجھ سے پوچھو گے سر یہ پروفٹ کتنے پر کم آیا matter یہ کرتا ہے کتنے روپے پر کتنے روپے کم آیا matter یہ کرتا ہے میں نے کہا اس نے صرف دو روپے لگائے تھے اور پچاس روپے کم آیا سر اس سے بڑی ہے پروفٹ کیا ہے اس نے سر یہاں پہ بیس ہزار روپے لگائے تھے تو پانچ ایر کا پروفٹ کم آیا اور یہاں پہ اس نے دس لاکھ روپے لگائے تھے تو پانچ لاکھ کا پروفٹ کم آیا تو جرہ بتائیے اس condition میں سب سے اچھا پروفٹ کونسا ہوگا بات سوچ میں آگئی نا تو کمپیریزن کرنے کی بات ہوگی تو کبھی absolute quantity کا use نہیں کرتے ہمیشہ ہمیشہ relative کی ہی بات کرتے ہیں ہمیشہ relative کی ہی بات کرتے ہیں مہنے کبھی بھی آپ کو ڈیٹا کی کنزسٹینسی کی ریسپیکٹ پہ اگر کمپیریزن کرنا ہو کہ بھئی دو الگ الگ ڈیٹا دے رکھیں ایک کا absolute ڈیسپرزن دے رکھا ہے relative ڈیسپرزن دوسرے کا absolute ڈیسپرزن دے رکھا ہے relative ڈیسپرزن ڈیسپرزن کو بیسکلی دو پارٹ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلا ہے absolute ڈیسپرزن پہلا ہے absolute ڈیسپرزن اور دوسرا ہے relative ڈیسپرزن پہلا ہے absolute ڈیسپرزن اور دوسرا ہے relative ڈیسپرزن absolute ڈیسپرزن کی اپنے آپ میں ایک یونٹ ہوگی بھائی ہم تو دیکھیں نا profit میں ہم نے یونٹ بتائی لیکن profit percentage میں کبھی یونٹ ہی بتاتے ہیں percentage کوئی یونٹ ہو نہ ہوتی وہ تو in comparison of hundred کی بات کرتے ہیں اگر آپ into hundred نہ کریں تو in respect of one کی بات کریں گے بھائی آپ into hundred کرتے ہو تو percentage کا sign لگاتے ہو کیوں کیونکہ آپ in respect of hundred define کرنا چاہ رہے ہو اگر آپ into hundred نہیں لگائیں گے تو in respect of one بات کریں گے بات سواج میں آگئی ٹھیک نا تو absolute ڈیسپرزن کی ہمیشہ ایک یونٹ ہوگی لیکن relative کی کبھی کوئی یونٹ نہیں ہوگی it is it has no یونٹ اور it is a pure number pure number بات سواج میں آگئی clear ہو گئی بات اچھا absolute کو دھیان سے دیکھیں گا اب یہ ڈیسپرزن کا پہلا طریقہ مہنے پہلا ڈیسپرزن جو ڈیٹا ہے وہ total کتنا ڈیوییٹ ہوا ڈیٹا ہے وہ total کتنا ڈیویٹ ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی ڈیٹا کی کوئی بھی ڈیٹا رکھے ہوں گے یہ ڈیٹا ٹوٹل ڈیسپرزن پتہ کرنا ہے ٹوٹل ڈیسپرزن پتہ کرنا ہے تو ہم نے کہا ایک کام کرو سب سے بڑی ویلیو کونسی ہے سب سے بڑی ویلیو سب سے بڑی ویلیو سر ایٹین ہے سب سے چھوٹی ویلیو کونسی ہے ستری ہے باس ان دونوں کے بیچ یہی ٹوٹل ٹوٹل ڈیویییشن ہوگی اس سے آدھا ڈیٹا ڈیویییٹ نہیں کر سکتا آپ کیا ہوگے سر یہ تو بات غلط ہے کیوں نہیں یہ بتائیے بھائی میکسیمم ویلیو کتنی ہے اٹھارہ مینیمم ویلیو کتنی ہے تین تو جو ٹوٹل ڈیویییشن ہو سکتا ٹوٹل ڈیویییشن ڈیویییشن کو ڈیویییشن کیا رینج کے ریسپیکٹ میں آپ نے ٹوٹل ڈیویییشن کو ڈیویییشن کیا آپ نے کیا کرا لارج جس ٹوٹل بات سر اتنا ہی ڈیوییییٹ ہوگا ٹوٹل لیٹا آپ نے چلو ٹھیک ہے دوسرا بتاؤ دوسرا ہوتا ہے مین ڈیویییشن آپ سر یہ مین ڈیویییشن کیا ہوتا ہے چلو مال لیتے ہیں آپ کو یہ نہیں چاہییے آپ نے کہا سر ایسے نہیں چاہییے گلت بات آپ کر رہے ہو مجھے سر پوری دریقے سے کیلکولیٹ کریے دیفائن کریے اس کے بعد آگے بڑھی گا سب سے پہلے میں اس کی سنٹل ویلیو کیلکولیٹ کروں گا ہاں جی سر سنٹل ویلیو بتائیے سر کونسی سنٹل ویلیو نکال سکتے ہیں مین میڈیان موٹ تینوں میں سے کچھ بھی نکال سکتے کچھ بتایا تو ہے نہیں تو ہم میڈ نکال لیتے ہیں کونسی میڈ 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 آرتمیٹک بات سواج میں آگئی یا نہیں جلدی سے بتائیے جلدی سے مجھے سیٹ آف 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 Ideally جلدی سے مجھے سیٹ آف 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 آ کہا فور ٹو اتنے یونٹ آ گیا یہ آ گیا ٹین پوائنٹ فور ٹو آ گیا بلکس ٹھیک آنسر بھی آ گیا ٹین پوائنٹ فور ٹو اب جرد دھیان دیجئے گا ٹوٹل ڈسپرزن نہیں تو چاہیے آپ کو ہم نے کہا ہاں بلکل ٹوٹل ڈسپرزن ٹھیک تو ایک کام کرو ایک ایک کر کے ڈسپرزن کیلکولیٹ کرنا شروع کر ہاں بھئی کتنا آئے گا یہ ارے یہ کتنا آئے گا ان دونوں کے بچ کیلکس 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 کی 4.58 ان دنوں کے بیٹھ کے ڈیفرنس کتنا ہو گیا 7.58 یہ ٹوٹل ڈسپرسن آ گیا یہ ٹوٹل ڈسپرسن آ گیا اب اگر میں اسی ٹوٹل ڈسپرسن کو جلدہ کیلکولیٹ کریے گا کتنا آئے گا جلدی سے جوڑ کے بتائیے کتنا آئے گا 7.42 پلس 2.42 پلس 3.42 پلس 0.42 پلس 1.58 پلس 4.58 پلس 7.58 یہاں گیا 27.42 تو ٹوٹل ڈسپرسن نکل کیا ہے 27.42 کتنے آپڈبزرویشن تھے یہ کتنے آپڈبزرویشن ک کر دوں تو میں شرغل کردوں تو جسی آنسن کو شرغل کر لے گا 2.42 پ اس ٹوٹل ڈسپرسن کی جگہ کیا ہوگا واحة نامرین آگرہ ڈسپرسن کی جگہ کیا ڈیسپرزن ہوگا ہاں یا نہ کا جواب دیجئے وہ ایک ڈیسپرزن کو ڈیفائن کرے گا ٹوٹل ڈیسپرزن ڈیفائن نہیں ہو رہا ڈیسپرزن ڈیفائن ہو رہا جس کا نام ہے مین ڈیوییشن جس کا نام ہے مین ڈیویشن مین کا مطلب آرتمیٹک مین سے جتنے بھی ڈیسپرزن نکل کے آئے جس نے بھی ڈیویشن نکل کے سب کو جڑو جدنے بھی ڈیویشن کر کے نکل کے جس نے بھی نکل کے جائے ان سب کو جوڑو اور ڈیوائیڈ بائن نمبر آف افزوریشن کر دو تو کیا نکل آئے گا آن ایوریس ڈیویشن نکل آئے گا تو کیا نکل آئے گا آن ایوریس ڈیویشن نکل آئے گا چلی دوسرا بھی کلیے رہو گیا تیسرا ایس ٹینڈر ڈیویشن یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے سر یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے دھیان ڈیویشن نکل آئے گا اس میں سے پیپر میں آپ کو کم سے کم اس چپٹر میں سے اس ڈسپرزن میں سے کم سے کم آٹھ نمبر کا پیپر مانکے چلیے گا پیپر میں آنا ہی آنا ہے تیہ ہے ہنڈڈ پرسن تیہ ہے آٹھ نمبر کا تو بیٹو مینم پیپر میں آپ کو کوشن ملیں گے ملیں گے کوئی روک ہی نہیں سکتا بات سفج میں آگے چلی اور چوتہ ہے ان کے بارے میں جب ہم پڑھائیں گے تب ہم ڈسکس کریں گے اب ہم نے شروعات کے دو ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہو گئے absolute ڈسپرزن اور ان سب کے پرسنٹیج منہ پہلا ہو گیا کوفیشینٹ آف رینج پہلا ہو گیا کوفیشینٹ آف رینج دوسرا جائے گا کوفیشینٹ آف مین ڈیوییشن کوفیشینٹ آف مین ڈیوییشن تیسرا ہو جائے گا کوفیشینٹ آف سٹینڈر ڈیویشن نا بول کے ویسے اسے کیا بولا جاتا ہے ویرییشن بولا جاتا ہے وہ بتاؤں گا ابھی آپ سٹینڈر ڈیویشن لیلکھ لیجو کوئی فاتھ نہیں اور چوتھا ہو گیا کوفیشینٹ آف ڈیویشن ٹھیک ہے نا بات سمجھ میں آگئی ایک ہی کر کے بڑھنا ہے چپٹر قدم یہاں تک کلیر ہو گیا بیٹا جی یہاں تک کلیر ہو گیا کسی کو کوئی دکھت ہو تو بتائیں پھر شروع سے ایک بار ایک دوبارہ کر لیتے ہم نے کیا کیا پڑھ لیا بھائی ڈیسپرزن کیا ہوتا ہے ڈیسپرزن is the amount of deviation ڈیسپرزن is the amount of deviation of the observation and their appropriate center value مہنہیں وہ mean median mod کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیسپرزن کبھی بھی negative نہیں ہوگا least value کے آئے گی zero ڈیسپرزن پر origin کا کوئی فرق نہیں پڑے گا scale کا فرق پڑے گا dispersion کے بہاب پہ ہم data کی scatterness کو define کرتے ہیں on the behalf of their appropriate central value میں نے central value کے رسپیکٹ پہ بھاگ کرتے ہیں dispersion کبھی negative نہیں ہو سکتا dispersion جتنا زیادہ ہوگا data کی consistency اتنی کم ہوگی dispersion جتنا کم ہوگا data کی consistency اتنی زیادہ ہوگی اگر آپ کو دو یا دو سے زیادہ data کو compare کرنا ہے اگر آپ کو دو یا دو سے زیادہ data کو compare کرنا ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے گا ہمیشہ یاد رکھئے گا کس کا use کریں گے relative کا absolute کے بہاب پہ آپ comparison کبھی نہیں کر سکتے ہیں absolute measure of dispersion کی unit ہوگی relative کبھی کوئی unit نہیں ہوگی dispersion کو basically دو پارٹ میں divide کیا گیا ہے ایک absolute اور ایک relative absolute میں بھی چار طریقوں سے dispersion کو define کر سکتے ہیں پہلا range دوسرا mean division تیسرا standard division چوتھا quartile division اور ان سب کے percentage کس میں جائیں گے relative میں جائیں گے اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کس کی calculation زیادہ بیٹھے گی absolute کی ہے relative کس کی calculation معنی relative میں دھیان دیجئے گا relative absolute کا تو جو بھی procedure اب وہ ہے relative کے لیے absolute بھی چاہیے اور total بھی چاہیے relative کے لیے percentage کے لیے اگر میں بات کروں تو مجھے absolute بھی چاہیے اور کس کے بھیاب پہ نکلا ہے وہ بھی چاہیے تب جا کے میرا relative calculate ہو پائے گا منہ relative میں calculation زیادہ بیٹھے گی instead of absolute dispersion بات سمجھ میں آگئی تو ہمیشہ relative میں calculation زیادہ بیٹھتی ہے absolute calculation کم بیٹھتی ہے absolute کی unit ہوگی relative کی کبھی کوئی unit نہیں ہوگی اگر آپ کو دو سے زیادہ data کو compare کرنا ہے تو ہمیشہ relative کا use کریے گا absolute کا کبھی use مت کریے گا بات یہاں تک بلکل clear transparent clinic all clear ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے clinic all clear ہے یا نہیں ہے ہاں clinic all clear ہی بول لاؤ clinic all clear ہے یا نہیں ہے بہت بڑیا very good اب جرہ دوبارہ سے پھر آپ اپنی چارٹ پر بہت جاتے ہیں اور ایک بار slide کو دیکھ لیتے کیا کیا پڑھ لیا آپ نے یہ تو ہمارا clear ہو گیا اب یہ والا point پڑی ہے جرہ کیا لکھا ہے any dispersion is not affected due to change of horizon کوئی بھی dispersion پہ horizon کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کس کا فرق پڑے گا scale کس کا فرق پڑے گا scale کا فرق پڑے گا بات سوج میں آگے بیٹا جی بہت بڑیا آگے بڑھتے ہیں اچھا ideal ہونے کی پھر وہ پرانی چھے condition جیسے central value میں چھے condition تھی کسی central value کو ideal آپ کم مان سکتے تھے جب وہ چھے condition کو follow کرتا تھا کون سی چھے condition تھی پہلی should properly define دوسری سر easy to calculate تیسری should be descriptive چوتھی سر based on all observation پانچ we have some mathematical properties اور چھتی least affected due to presence of extreme observation یہ چھے condition follow کرے گا اسے ہم ideal measures of central tendency بالکل same way جو یہ 6 condition follow کرے گا اسے ہم ideal measures of dispersion بھی گئیں گے بات سوج میں آگئے یہاں تک clear ہوگئے بیٹا یہاں تک mean division standard division quartile division relative تے بھی چار part ہو گئے coefficient of range coefficient of mean division coefficient of standard division coefficient of quartile division اب جنہاں تین پوائنٹ یہاں پہ دیکھ لیجیے تین پوائنٹ یہاں پہ دیکھ لیجیے کیا لکھا ہو ہے for comparison of consistency of two or more data we always use relative dispersion یہ بات ہماری آپ کی ہو گئی کبھی بھی comparison کرنا ہوگا data کی consistency تو absolute کا use کبھی نہیں کریں گے relative کا use کریں گے بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد absolute measure of dispersion has a unit لیکن relative کی کبھی کوئی unit نہیں ہوگی relative measure of dispersion has no unit اور it is a pure number یہاں بس کرسی کی پیٹی باندھی اور آرام سے دیکھتے رہے سب کچھ یاد ہو جائے گا آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی گی میں آپ کو ریٹن میں guarantee دے سکتا ہوں سٹیم پیپر میں لکھ کے guarantee دے سکتا ہوں کچھ بھی یاد کرنے کون سی چیز کیا ہے کیا نہیں سب revise کراتا ہوا چلوں گا بس آپ صرف یہاں دھیان دیتے جو جو پوستا جو اس کا جواب دے تیرے بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ سے میں اپنے آپ بھی سب کور کرا لوں گا ٹھیک نا چلے اب آگے بات کرتے سب سے پہلے range کی بات کرتے ہاں جی اب range کہیں word سنا ہے کہیں بھی جندگی میں کہیں سنا ہو range آپ بات آئیے آپ نے کبھی range word سنا ہے کبھی range word سنا ہے کہاں سنا ہے جب کسی دکان پہ آپ جا کے کوئی خریداری کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دکان دار آپ سے پوچھتا ہے کی سر آپ کی range کیا ہے جیسے فرض کریے آج آپ کو mobile خرید رہے ہے ٹھیکی اب پاپ نے کہ جاؤ mobile خرید لاؤ اب آپ دکان پہ گئے بھئی mobile دکھانا تو سب سے پہلے دکان دکان دار آپ سے کوشن ہوگا سر کس range کا چاہیے آرے دکھاؤ کوئی بڑی آس آرے سر range تو بتائیے دکھاؤ دکھاؤ اس نے لیا ٹیبل آئی فون پہ ڈک دیا اور کہا کہ سر یہ 1,4,000,000 ڈرپے کا phone ارے بھائی کیسی بات کر رہے 1,4,000,000 ڈرپے ہوں کی minimum 15 اور maximum 20 minimum 15 اور maximum 20 معنی اس کے بیچ میں آگا کوئی phone لائی کر رہا تو اس کو دکھاؤ بھائی کوئی دکھت نہیں بات سواج میں آگئی تو range کا basically use صرف اور صرف quality control کے process میں ہوتا ہے کسی shop کی پر کی کسی بھی business کی جتنی زیادہ range ہوگی جتنی زیادہ range ہوگی اس کے بڑا business ہوتا ہے آپ کبھی بھی دکھ ریجے جتنی زیادہ range کوئی بھی shop کی پر اپنی stock پر maintain کرتا ہے اس کے پاتھ اس نے زیادہ number of customers آتے جیسے big bazar range of variety بہت زیادہ ہوتی وہاں پہ sui بھی ملتی ہے اور tini بھی ملتا ہے مال سوی سے لے کے آپ بس تک کھری سکتے تو اس کی range اس کی variety بہت زیادہ ہے دس پیسے سے لے کے دس کروڑوں پہ تک کا product کو رکھتا ہے اس range کو کیا کر دیا increase کر دیا تو range کا basically use جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ quality control کے process میں ہوتا اس کے علاوہ کہیں use نہیں ہے اور کوئی use ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں largest اور smallest سے تبی مطلب ہوگا جب ہمیں quality کو control کرنا ہوگا بہت سمجھ میں آگئے تو range is the difference between the largest and the smallest value of any set of observation range is the difference between and smallest value of any set of observation it has a unit it can never be negative by dispersion کا part ہے کوئی بھی dispersion کبھی negative ہو بھی نہیں سکتا not possible تو range کیسے negative ہو جائے گا range بھی negative نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو it can never be negative its least value is always equals to zero کب جب range کو ہم نے کس کے بھی میرے ورڈ کو بہت دھیان سنیے گا range کو ہم نے کس کے بھی 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 کلکولیٹ کیا ہے absolute کا part ہے بہت دھیان سے شبدوں کو سنو میں نے کہا range کو ہم کس کے بھی پہ کلکولیٹ کر رہے ہیں range کو observation کی بھی کلکولیٹ کر رہے ہیں نہ ہی quality کی بھی کلکولیٹ کر رہے بہت دھیان سے وہ تو quality control کا process میں use کی جائے گی میں دھیان سے سنو میں ایک word کو پھر دوارہ بلتا ہوں range کو کس کے بھی half پہ calculate کیا جا رہا ہے سر دو values ایک largest observation اور smallest observation تیسری گاہ ایک largest observation اور smallest observation سیما سہانی جی نے بلکہ صحیح جواب دیا اور سمی جی نے بلکہ صحیح جواب دیا کہ largest اور smallest کے بھی بھی calculate ہو رہا ہے بھئی range جو ہے وہ largest اور smallest کے بھی بھی calculate ہو رہا ہے بلکہ ٹھیک بات اچھا اب اگر اس کو بھول جائیے اس کے بارے میں ہم چلے پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کی سوار تو مجھے جلدی سے بتائیے پروفیٹ پرسنٹیج کتنا ہوگا پروفیٹ پرسنٹیج کتنا ہوگا پروفیٹ پرسنٹیج کتنا ہوگا سب 20% بہت سوش سمجھ کے جواب دیجئے گلت کام کر رہے ہیں آپ لوگ میں نے آپ کو بتائی نہیں کس کے بھی پر 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 سنٹیج بت اگر آپ کوس پر بتائیں گے تو 20 اپن 18 to 100 پر سنٹ اگر آپ سیلز پر بتائیں گے تو 20 اپن 100 into 100 پر سنٹ مانے یہاں پروفیٹ پرسنٹیج جائے گا 25% آن کوس پر سنٹ آن یہاں آئے گا 20% آن سیلز پر سنٹ آن آن آئیت آر 20% آن کوس پر سنٹ آن 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 مطلب کس کے بہاب پر بات کر رہے ہو یہ میٹر کرتا ہے جس کے بہاب پر پر سنٹ نکال رہے ہو وہ میٹر کرتا ہے اگر آپ کوس پر بہاب پر بات کر رہے تو اپون میں کوس پر رکھا اگر آپ نے سیلز پر بہاب پر بات کری تو بلکل سیم وے میں اگر میں کوفیشنٹ آف رینج کی بات کروں تو رینج تو آئے گا آئے گا لارجس مائنس سمال اگر رینج کس کے بہاب پہ کیلکلیٹ ہوا ہے لارجس اور سمال اس کی بہاب پہ تو اس کو نیچے لگ دیجئے لارجس پلس سمال اگر آپ ان ٹو ہنڈ لگائیں گے تو پرسنٹیج کا سیمبل آئے گا اگر آپ ان ٹو ہنڈ نہیں لگائیں گے تو پرسنٹیج کا سیمبل بھی نہیں آئے گا بات بہاب پہ سوچ رہے تھے تو پرسنٹیج آرہی تھی پچیس پرسنٹ اگر آپ سیلس پرسنٹیج بہاب پہ سوچ رہے تھے تو پرسنٹیج آرہی تھی ٹو ایسے ہی میں اگر آپ سے پوچھ رینج کو کس کی بہاب پہ کیا رہا ہے تو اگر میں رینج کی پرسنٹیج پوچھنا چاہوں گا تو کدنی ہوگی کوفیشنٹ آف رینج کوفیشنٹ کا مطلب رینج کی پرسنٹیج کی فرم میں ریفائن کرنا چاہوں گا تو کدنی ہوگی ایک تو رینج ڈیوائیڈ بائی کس کے بہاب پہ کلکلیٹ ہوا لارج اور سمال تو اپ آرہی سمال بہت بڑی بہت بڑی دل خوش کر دیتا چلیے سر آگے بڑھتے سر سارے پوائنٹ آپ کے کلیر ہو چکے ہیں دیفرنس بیٹوین دا لارج دا سمال آبزرویشن آف اینی سیٹ آبزرویشن آنی 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 سیٹ آنی 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 پلس smallest into 100% اگر آپ into 100 لگائیں گے تو تو percentage کا symbol آئے گا اگر آپ into 100 نہیں لگائیں گے تو percentage کا symbol بھی نہیں آئے گا چلے آگے بڑھتے ہیں range can never be negative بھئی یہ تو ہم نے بات شروع میں کہلی تھی کہ کوئی بھی dispersion کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا کوئی بھی dispersion کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی تھی کوئی بھی dispersion پہ origin کا کوئی فرق نہیں پڑے گا معنی کچھ بھی پلس کر دیجئے کچھ بھی منس کر دیجئے dispersion پہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا لیکن ہاں ملٹیپلا اور ڈیوائٹ کا فرق پڑے گا جتنا ملٹیپلا کرو گے جتنا ڈیوائٹ کرو گے ڈیوائٹ ہو جائے گا باز سبج میں آگئی بڑھ ایفیکٹ ہے ڈوٹو چینج آف اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں اب ایک ایک کر کے تین سیریز ہوں گی individual discrete اور continuous پانچ میٹ کا کھیل ہے صرف پانچ میٹ میں تینوں سیریز ختم ہونے والی ہے پانچ میٹ میں صرف پانچ میٹ کا سمیں دے دیجئے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے یہاں پہ کرا لیتا ہوں ٹھیک ہے نا individual discrete اور continuous سب سے پہلے individual سیریز کی بات کرتے ہیں بہت ٹف ہے ہو سکتا ہے آپ کو ڈل لگے گبرہت تھر تھرہت فرپڑہت کچھ اس طریقے کے سیمٹمز آپ کو دکھائی دیں گے یہ ایک individual سیریز ہے بھائی ہم شروع سے تین سیریز پڑھتے ہو جا رہے ہے ایک individual discrete continent ٹھیک ہے نا حالانکہ یہ بات آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ discrete اور continuous سیریز آپ کے پیپر میں نہیں آتی پیپر میں کوشن ٹائم کے ریسپیکٹ میں آئے گا ویٹیج کے ریسپیکٹ میں نہیں آئے گا چھے نمبر والے کوشن نہیں آنے کوشن آنے objective تو پلیس اس طریقے سے تیاری کریں ٹھیک ہے اب یہ ایک set of observation ہے اس set of observation کی اگر میں آپ سے range پوچھوں جب مجھے جواب دے دی جب میں ملتب نا تھوڑا سا میں چیک کرنا چاہتا ہوں مجھے صحیح آتا ہے یا غلط آتا ہے range کتنی آئے گی largest observation 18 smallest two range آگئی 16 unit range کتنی آگئی 16 unit 15 کیسے آئے گی cms print 13 کیسے آئے گی بندہ سمی جی سمیل جی پندرہ کیسے آئے گی 16 largest observation 18 smallest بھائی یہ بھی ڈھونڈنا سکھانا پڑے گا تو بھائی ڈھونڈنا سکھانا پڑے گا ڈھونڈنا سکھانا پڑے گا ڈھونڈنا سکھانا پڑے گا ڈھونڈ نوڈا سکھانا پڑے گا تو ڈسکریٹ سیریز میں آپ کو ایک x given ہوگا ایک f given ہوگا ابھی تک یہ ہی کرتے ہوئے آ رہے تھے ڈسکریٹ سیریز میں آپ کو x given ہوگا اور ایک f given ہوگا x کا مطلب ہو گیا observation x کا مطلب ہو گیا observation سے اور f کا مطلب کیا ہو گیا frequency یا occurrence سے یہ بھی بہت tough ہے اس میں بھی ہو سکتا ہوں آپ کو گھابرات بغیرہ کچھ ہو 3,4,5,6 5,8,12,10 یہ مالی جی ایک set of observation given ہے ہاں جی صاحب اب جانا مجھے بتائیے largest observation کونسا ہے largest اور میرے words کو بہت دھیان سنیے گا largest observation کونسا ہے largest observation کونسا ہے میں پوچھ رہا ہوں اس data کے لیے largest observation کونسا ہے اس data کے لیے largest observation کونسا ہے اس data کے لیے largest observation کونسا ہے سر 12 that is not the observation بیٹا جی it is not the observation it is the frequency میں largest frequency نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں largest observation کی بات کر رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں largest observation کونسا ہے سر 6 ہے میرے حساب سے تو باقی آپ دیکھ لیجئے observation کی بات کر رہا ہوں یہ observation ہے اس میں largest observation کونسا ہے 6 ہے یہ largest observation ہے smallest observation کونسا ہے سر 3 یہ smallest observation ہے تو range کتنی ہوگی اس کی اس کی range کتنی ہوگی largest minus smallest معنی 3 unit کی اور coefficient اور range کتنی ہوگی 3 upon ان دنوں کا سم 9 into 100% 33.33% نہیں آئے بات سر بھی یہاں تک کلیر ہوگئی بات بیٹا جی یہاں تک کلیر ہوگئی بات ڈسکریٹ سیریز میں کوئی ڈرنے والی بات کوئی پرشان ہونے والی بات لگ رہی ہو تو بتائیے سب کو سر بج میں آ گیا f کا کوئی کام ہی نہیں بھائی f کا مطلب کیا ہے اگر اس ڈیٹا کو میں انڈیویزل سیریز میں convert کروں گا تو اس کا مطلب 3 کتنی بار آئے گا 5 بار 4 کتنی بار آئے گا 8 بار 5 کتنی بار آئے گا 6 کتنی بار آئے گا 10 بار اب بتاؤ مجھے چلو ڈیٹا کو ڈیٹا کو گیوین ہوگا کانٹین سیریز میں کیا گیوین ہوگا ایک کلاس انٹرول اور ایک فرکوینسی لکھ لیتے ہیں 0 to 0 to نہیں 1 to 6 ٹھیک ہے 7 to 12 13 to 18 19 to 24 3 25 35 اور 6 یہ ایک سیٹ آف آفزرویشن ہے اس سیٹ آف آفزرویشن کی رینج نکالنی ہے پھر دوبارہ دھیان سے سنیے گا دھیان سے ورڈز کو بہت دھیان سنیے گا لارجیسٹ آفزرویشن کونسا ہے لارجیسٹ آفزرویشن کونسا ہے لارجیسٹ آفزرویشن کونسا ہے 24 بول رہا ہے بچے ایک منٹ اس کو کرنے سے پہلے آپ جو 24 بول رہو سب سے پہلے دھیان دو تو یہ بیٹا جی یہ جو دے رکھی ہیں یہ کلاس لیمٹس ہے یاد ہے آپ کو statistical description آف ڈیٹا یہ کلاس لیمٹ ہے یہ دونوں value سیم نہیں یہ دونوں value سیم نہیں یہ کلاس لیمٹس ہے کلاس لیمٹس کا مطلب lower بھی include جسے محلے کے مکان اور colony بتایا تھے محلے کے مکان اور colony کی مقال colony کیسے بنے ہوتے اس طریقے سے یہ دیوار میری یہ دونوں دیوار کو اپنی مانے گا لیکن محلے کے مکان دیکھے جائے تو کچھ اس طریقے سے ہوتے یہ اس طریقے سے مطلب کیا ہوتا ہے ان کی ایک boundary ہوتی ہے ایک تو دیوال کو اپنا مانتے اور دوسری ان کی مانے یہ lower include کرتے اپر کو ہمیشہ کیا کرتے exclude کرتے ہیں تو دیاد رکھئے گا کوئی بھی کوشن کبھی بھی limit کی فرم میں نہیں کیا جاتا ہمیشہ ہمیشہ boundary کی فرم میں کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے class boundaries میں convert کرنا پڑے گا تو ان دونوں کو بیچ کا ڈیفرنس کتنا ہوا 1 1 کا آدھ 0.5 ادھر والے میں minus ادھر والے میں plus تو جرہ یہ بتائیے largest observation کونسا ہوگا جلدی سے بتائیے اس میں کیا ہو جائے گا 24.5 اور smallest observation کونسا ہوگا تو رینج کتنی ہوگی تو رینج کتنی ہوگی 24 unit تو رینج کتنی ہوگی 24 unit اگر آپ ڈائریک range نکالتے تو آپ 24 minus 123 بتاتے جب answer ہوتا 24 اس میں کوشن اگر آپ پیپر میں آجا تو دیکھیں بلکل مدر بلکل زیادہ تر بچے اس میں غلطی کرتے سب سے پہلے limits کو باؤنڈری میں convert کریے تو یہ تو وربل ہی ہو جائیں گی 24 .5 difference کتنا ہوگی 24 ویسے اگر آپ ڈائریک نکالتے تو 23 آتا وہ غلط ہوتا answer کیونکہ کوئی بھی کوشن limit کی فرم میں کیا جاتا ہمیشہ boundaries کی فرم میں کیا جاتا ہے colony بننا تو آج سٹارٹ ہوئی پہلے تو محل ہی ہوتے تھی colony بننا تو آج ہی سٹارٹ ہوئی پہلے محل ہی ہوتے تھی کام محل میں کیا جائے جائے colony observation and the smallest observation of any set of observation بلکہ ٹھیک اچھا easy to calculate ہے ہاں سر اس سے آدھا easy calculation کیا ہوگی اچھا descriptive ہے سر description تو کچھ نہیں ہے صرف ایک ہی جگہ use کی جاتی ہے کہاں پہ quality control کے process میں اور کئی use ہی نہیں ہوتا ہے اچھا کیا سبھی observation پہ based ہے نہیں صرف دو observation پہ based ہے کس پہ کس پہ largest اور smallest باقی اس کے آگے پیچھے کیا ہے اسے کوئی مطلب نہیں تو سبھی observation پہ based نہیں ہے تو اس کے اندر mathematical properties بھی نہیں ہوں گی اگر سبھی observation پہ based ہوتی تو اس کے اندر mathematical properties بھی ہوتی آچھا کیا اس پہ extreme observation کا فرق پڑے گا ہاں بلکل پڑے گا لیکن تھوڑا پڑے گا extreme کا مطلب basically first and last سے ہوتا ہے جیسے ہم یہاں کہہ سکتے ہیں here range is the difference between the upper two extreme two class boundaries first and last تو range پہ extreme observations کا فرق پڑے گا لیکن کیسا زیادہ affected نہیں زیادہ affected نہیں ہے range has low effect due to presence of extreme observation یہاں تک clear ہو گئی بات تو range آپ کا بیٹا جی ختم ہو گیا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے next class میں کس کی ہم کس کی بات کریں گے next class میں ہم بات کریں گے mean deviation ہم بہت ساری چیزیں پہلے ہی پڑ چکے ہیں لیکن کوئی بات نہیں next class میں شروع سے بڑھا دوں گا کوئی دکت والی بات نہیں یہاں تک clear ہو گیا یہ بتائی بیٹا جی ساگر سنگھ ساتھ میں چل رہے ہے اگر آپ یہ رہے ہے کہ one short revision الگ سے کرا دیں تو وہ میرے لئے possible نہیں میں آپ کو شروع سے آخر تک ہر class میں ایک بات define ضرور کرتا ہوں تو one short revision کے ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستوں کو بتانا ہے کہ cma foundation اگر پار کرنا ہے تو fast track join جرور کرنا ہے کس کا coc کس کے ساتھ m4 mass m4 mayang kagribal کے ساتھ thank you very much